السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں قرآن کریم میں بیان شدہ واقعات اور قصص میں سب سے بڑا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے آپ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور آپ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کی تہتر صورتوں میں جا بجا بیان ہوا ہے اور ان تہتر صورتوں میں پھیلے ہوئے قصے کو یقجا کرنا یقیناً آسان کام نہیں مگر ہم اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف نو موجزات کا ذکر کریں گے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے آپ کتنوں سے واقف ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام اور ان کے بارہ عدد بیٹے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر مصر آئے اور وہیں آباد ہو گئے رفتہ رفتہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ ایک بہت بڑا قبیلہ بن گئے حضرت یاقوب علیہ السلام سترہ سال مصر میں رہنے کے بعد ایک سو سنتالیس سال کی عمر میں وفات پا گئے اور کچھ مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک سو دس سال کی عمر میں ازدار فانی سے کوچھ کر گئے تب اس ملکی حکومت دوسرے بادشاہوں کے قبضے میں چلی گئی جو فرائین مصر کہلاتے تھے فیرون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فیرون کہا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی نسل میں سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان پانچ سو سال کا وقفہ بنتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام نجیب یا فاہیہ تھا مگر اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں بند کر کے دریہ کے حوالے کیا تو وہ تیرتا ہوا فیرون کے محل کے پاس جا پہنچا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بی بی آسیہ تک پہنچے جو کہ فیرون کی بی بی تھی آپ کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا چونکہ آپ علیہ السلام کا صندوق پانی اور درختوں کے درمیان سے ملا تھا اور کپتی زبان میں پانی کو مو اور شجر کو ساکھ کہتے ہیں اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا خیر اب آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید میں درج موجزات کی جانب جن میں سب سے پہلا موجزہ آپ کے اسا کا ایک بہت بڑے ازدہے میں تبدیل ہو جانا اور جادو گروں کے تمام سامپوں کو نگل لینا تھا اور جیسا کہ سورہ تاہہ کی آیت بیس میں بیان ہوا ہے پھر اسے ڈال دیا تو اسی وقت وہ دوڑتا ہوا سامپ ہو گیا آپ کا دوسرا موجزہ ید بیزہ کا تھا یعنی آپ کا ہاتھ اس طرح سے چمک اٹھا کہ جیسے کوئی ممبائی نور ہو اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جا کر نکالو تو تم دیکھو گے کہ وہ کسی خرابی کے بغیر کیسا چمکتا دمکتا نکلتا ہے اور یہ دوسرا موجزہ ہوگا تبہہ کن طوفان آپ علیہ السلام کا تیسرا اہم موجزہ ہے سور احراف کی آیت 133 میں ارشاد ربانی ہے پس ان پر ہم نے طوفان بھیجا ٹڈی دل کی آفت کہ جو ان کی فصلوں اور درختوں پر مسلط ہو گیا اور ان کے لیے آفت و مسیبت بن گیا نبتات پر آنے والی جوہوں کی آفت کہ جو ان کے غلوں کو نابوت کر دیتی تھی دریائے نیل سے نکلتے منٹک کہ جن کی نسل اتنی بڑھی کہ فیرونیوں کی زندگی اجیرن ہو گئی دم یعنی خون کی مسیبت کہ انہیں خون کی نقصیر پھوٹنے لگی یا دریائے نیل کا پانی خون رنگ کا ہو گیا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ پینے کے قابل ہی نہ رہا اور نہ ہی کھیتی باڑی کے قابل رہا دریائے میں رستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان میں سے گزر کر پار اتر گئے بنی اسرائیل پر منو سلوہ نازل ہوا سور بکرہ کی آیت 57 کے قرآنی الفاظ کے مطابق اور ہم نے تم پر عبر کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے ارشاد قرآنی ہے ہم نے موسیٰ سے کہا اپنا اسا پتھر پر مارو پس اس میں سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے پہاڑ کا ایک حصہ الگ ہو کر سائبان کی طرح ان کے سروں پر آ کر کھڑا ہو گیا اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو اس طرح سے لٹکا دیا کہ جیسے سائبان ہو آل فیرون کو کہت اور خوشکسالی نے آ لیا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں سے تھا قرآن کہتا ہے اور بے شک ہم نے آل فیرون کو برسوں تک کہت اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں گرفتار کیے رکھا اس مقتول کو پھر سے زندگی مل گئی کہ جس کا قتل بنی اسرائیل میں اختلاف کا باعث بن گیا تھا پس ہم نے کہا گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر اس کی لاش پر مارو یوں خدا مردے کو زندہ کرتا ہے بیابان میں بنی اسرائیل سخت گرمی میں مقتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادلوں کا سائبان عطا فرما دیا یہ بھی ایک موجزہ تھا ارشادِ الہی ہے اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایا کر دیا زیر نظر آیت میں جن موجزات کا ذکر ہے ان کی تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں وہ موجزات مراد ہیں کہ جو صرف بنی اسرائیل سے متعلق ہیں مثلا منو سلوہ کا نزول پتھر سے چشموں کا پھوٹنا وغیرہ اگر غور کیا جائے تو سورہ اعراف میں بیان کیے گئے پانچ موجزات یعنی طوفان نبتاتی آفت ٹڈی دل مینڈک اور خون ہی خون نظر آنا ان نو موجزات میں شامل ہیں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو مشہور موجزے یعنی اصا اور ید بیزا بھیقینا ان میں شامل ہیں خصوصا جبکہ سورہ نمل کی آیت دس سے بارہ میں ان دو عظی موجزوں کے ذکر کے بعد تسیع آیات یعنی نو آیات کی تعبیر استعمال کی گئی ہے اس طرح یہ کل سات موجزے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کون سے موجزات ہیں اس میں شک نہیں کہ فیرونیوں کی غرقابی اور اس قسم کی دیگر امور ان موجزات میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں جن نو موجزات کی طرف نہ کہ ان کی نابودی سورہ اعراف میں بہت سے موجزات کا ذکر ہے ان میں غور و خوص کیا جائے تو یہ دو موجزات خشک سالی اور مختلف پھلوں کا کہت ہے کیونکہ اصا اور ید بیزا کے موجزے کا ذکر کرنے کے بعد اور ٹڈی دل وغیرہ مذکورہ پانچ موجزات سے پہلے فرمایا گیا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو خشک سالی اور مختلف قسم کے پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا کہ شاید وہ بیدار ہو جائیں ممکن ہے بعض لوگ یہ خیال کریں کہ خشک سالی پھلوں کی کمی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے اور اس طرح یہ ایک ہی آیت شمار ہوگی ہو سکتا ہے کہ محدود خشک سالی سے درختوں پر تھوڑا اثر مرتب ہوا ہو لیکن خشک سالی جب طول پکڑ جائے تو درخت تباہ و برباد ہو جاتی ہیں لہٰذا پھلوں کی تباہی صرف خشک سالی سے نہیں ہوتی یعنی اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نو موجزات کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے اور وہ یہ ہیں نمبر ایک اسا نمبر دو جدے بیزہ نمبر تین توفان نمبر چار ٹڈڈی دل نمبر پانچ کمل نامی ایک نبت آتی آفت نمبر چھے مینڈکوں کی کسرت نمبر سات خون نمبر آٹھ خشک سالی اور نمبر نو پھلوں میں کمی سورہ اعراف کی مسکورہ آیات میں ان نو موجزات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا جب وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور پھر انہیں دریاں میں ڈبو دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کی تقذیب کی تھی اور ان سے غفلت بڑھتی تھی قرآن کریم بلا شبہ ہم انسانوں پر رب کریم کا احسان عظیم ہے اور بنیادی طور پر ان واقعات کا قرآن کریم میں ذکر کرنے کا مقصد رہتی دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور انسانوں کو دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچانا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا شمار دنیا اور آخرت میں فلح پانے والوں میں ہو آمین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مست لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ